بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہے سترہ اپریل سن دوہزارتائیس اور دن ہے پیر کا سنوار کا دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آج جو امان کے اندر ٹوب ایٹ نیوز ہیں وہ اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں لیکن ایک چیز آپ کے ساتھ اور شیئر کروں گا جو دو سو امانی ریال کا فائن ابھی حال ہی میں آپ نے سنا اگر سوچل میڈے کے اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ایک سے دو ویڈیو اس کے حوالے سے ایک دو چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کی رائے بھی لی جائے گی اس کے حوالے سے اور وہ ویڈیو کے دران کہیں پر بھی میں پوچھ سکتا ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جو آٹھ نیوز ہیں سب سے جو پہلی نیوز ہے آپ تو جانتے ہیں ماہ رمضان جو ہے وہ بلکل ختم ہونے کے قریب ہے بہت ہی سپیڈ سے جا رہا ہے بس چند روزے ہی باقی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جو عبادتیں آپ نے اس ماہ مقدس میں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے اور کچھ ایسے ذہن بھی مجود ہیں جو ماہ رمضان کے ختم ہونے کا انتظار کر رہتے ہیں اور ختم ہونے کے بعد میں جو ان کی تیاریاں ہیں وہ زور و شور پر مجود ہیں اور ہو بھی رہی ہیں تو اسی حوالے سے اومان کسٹم نے جو ہے وہ بیس ہزار سے زیادہ الکوحل بہیوریج کی جو بوتلیں مگرہ ہیں کین مگرہ ہیں وہ پکڑے ہیں اور اس کو بہت ہی ٹائٹلی طور پر جو پانی کے کین ہیں ان کے اندر چھپایا گیا تھا وارٹر کین کے اندر جو ہے ان کو چھپایا گیا تھا اومان کسٹم نے ان کو پکڑا ہے اور ان کے خلاف جو قرونی کاروائی ہے وہ کی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی نمبر دو پر جو نیوز ہے وہ ہے فکر قربہ کے حوالے سے آپ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ایک فراہی تنظیم ہے اور مختلف جو اومان کی جیلوں کے اندر لوگ قید ہوتے ہیں جب رمضان شریف آتا ہے تو اس کو رہائی جو ہے وہ دلوائی جاتی ہے تو ان کا جو ٹینٹھ ایڈیشن ہے ٹینٹھ ایڈیشن کے تحت اب تک جو ٹوٹل فکر قربہ کے فکر قربہ نے جو لوگوں کو ریلیز کروایا ہے جو مختلف اومان کے مختلف گونڈریٹ میں مختلف جیلوں میں موجود تھے مختلف کیسوں میں تو وہ تقریبا جو ہے چھے سو اٹھا سٹھ قیدی جو ہیں وہ رہا کرائے ہیں جو ان کا دسویں ایڈیشن تھا اس کے ساتھ ہی نمبر تین پر جو نیوز ہے وہ ہے مسکت بلدیہ کی طرف سے موالا سوک مارکٹ جو ہے یعنی یہ فروٹ اور سبزی کی مارکٹ ہے اس کے ٹائم ٹیبل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کب کھلے گی کب بند ہوگی تو سوک موالا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ اٹھانہ اپریل سن دوہزار تئیس اور دن منگل سے اکیس اپریل جمعہ تک جو ہے وہ ٹائم ٹیبل کچھ اس طرح سے ہوگا کہ صبح چار بجے سے لے کر رات گیارہ بجے تک یعنی فور ایم سے الیون پی ایم تک کھلے گی لیکن اس میں بھی کچھ ایک کنڈیشن ہے کہ جو مین ہول سیل مارکٹ ہے وہ چار بجے سے نو بجے تک ہوگی اور جو ہول سیل شاپ وغیرہ ہیں ان کی ٹائمنگ وہی چار سے اور الیون پی ایم تک ہے اگر آپ کا کوئی بھی کام وغیرہ ہے جو سبزی وغیرہ فروٹ وغیرہ خرید رہے ہیں تو اس ٹائم ٹیبل کے اندر ہی جائیں باقی جو گیٹ وغیرہ کی انٹری وغیرہ ہے وہ آپ کے ساتھ پہلے بھی ویڈیو شیئر کر چکے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہول سیل والے اور جو دوسرے عام کسٹمر ہیں وہ کونسے گیٹ سے انٹری کر کے جائیں گے اس کے بعد میں نمبر چار پر جو نو بجے وہ ہے اومان موسم کے حوالے سے اومان کے محکمے موسمیات کے مطابق کہا گیا ہے کہ ایک جو بارش کا سسٹم ہے بارش کا ایک جو وہ کل سے سٹارٹ ہو رہا ہے یعنی کل سے منگل اٹھارہ اپریل سے لے کر اور جمعہ اکیس اپریل تک رہے گا اومان کے مختلف حصوں میں افیکٹ کرے گا جس کے ذریعے بارش وغیرہ تیز ہوا وغیرہ وہ جل سکتی ہے بادل شاہ سکتے ہیں اور اس کا ثبوت آج بھی آپ کے سامنے کچھ علاقوں میں دیکھا ہوگا آپ نے سنا ہوگا باقی آج سیب یہ اگر بات کریں تو شام کے وقت جو ہلکی پھلکی سیب بوندہ باندی تھی وہ ہوئی تھی اور بادل بنے ہوئے تھے آپ کے علاقے میں آج کا موسم کیسا رہا اور باقی انشاءاللہ کل سے کہا گیا ہے اٹھارہ سے لے کر اکیس اپریل دو ہزار تئیس تک کہ اومان کے مختلف حصوں میں یہ سسٹم افیکٹ کر سکتا ہے باقی جو فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں وہی صحیح ہوتے ہیں باقی اس میں تھوڑا بہت جائے وہ چینج ہو سکتا ہے باقی وہ بھی آگے نیکسٹ آپ کے ساتھ تفصیل شیئر کی جائے گی اس کے بعد میں نمبر پانچ پر جو نیوز ہے وہ ہے کل اومان کے سلطان جنام حیثم بن تارک صاحب کی طرف سے ایک جو شاہی فرمان ہے وہ جاری کیا گیا اور اس شاہی فرمان کے مطابق جو ہے اومانیوں کو اب خارجیوں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے جو پہلے ایڈوانس میں ایک اجازت نامہ لینا پڑتا تھا وہ اب ان کو لینے کی اجازت نہیں ہوگی یعنی وہ ڈریکلی طور پر شادی کر سکتے ہیں لیکن اس کے حوالے سے اگر آپ کو معلومات چاہیے تو آپ ان کے وزارت داخلہ اس کے ساتھ کونٹکٹ کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں باقی جو مفترف سوشل میڈیا پر اس کے حوالے سے آرٹیکل میں موجود ہیں جس میں تمام جو شاہی فرمان جاری کیا اس کی تمام تفصیل موجود ہے آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں باقی مزید تفصیل اگر آئی تو وہ بھی چلا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہی نمبر چھے پر جو نیوز ہے وہ ہے دفارگ ورنڈرٹ کے حوالے سے دفارگ ورنڈرٹ میں مختلف نیشنلٹی کے مختلف قومیت کے فیفٹی ایٹ یعنی اٹھونجا بیک مانگنے والے پکڑے گئے ہیں جو رائل اومان پلیس نے پکڑے ہیں اور ان کے خلاف جو قانونی کاروائی ہے وہ بھی کی جائے گی جو بیک مانگنا ہے اومان کے اندر یہ ممنوع ہے اس کے ساتھ ہی نمبر سات پر جو نیوز ہے وہ ہے ایک اومانی لاپتا ہوا تھا اومانی لڑکا تھا لاپتا ہوا تھا اور اس کے حوالے سے ایک رپورٹ شائع کی گئے ہے کہ وہ مل گیا ہے لیکن وہ اس کی لاش ملی ہے اور ملی ہے یہ جلان بنی بولی کے علاقے سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور اس کے ساتھ ہی نمبر آٹھ پر جو نیوز ہے وہ ہے قطر ویزا کے حوالے سے قطر کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے تورسٹ ویزا اب جو دوست بھی گلف کنٹریز میں رہتے ہیں ریسڈنٹ جو ہیں یعنی وہ جارہے پاکستان بنگلہ دیش انڈیا جو بھی ان کی کنٹری ہے اور وہ اس وقت گلف کی کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں اومان میں رہتے ہیں دوبائی میں رہتے ہیں یا پہ سعودی ریبیا میں رہتے ہیں بحرین میں رہتے ہیں تو اب وہ آن لین جو تورسٹ ویزا ہے وہ حاصل کر سکیں گے اس سے پہلے سعودی ریبیا کی طرف سے بھی پہلے سعودی عریبیہ کی طرف سے بس مخصوص پرفیشن کو تھا اور اس کے بعد میں حال ہی میں اپ ڈیٹ آئی تھی کہ جس کا جو بھی پرفیشن ہے وہ ٹورسٹ ویزا جو ہے وہاں حاصل کر سکتا ہے اور اسی حوالے سے گتر کی طرف سے کہا گیا ہے اے ٹور نمبر جو ویزا ہے وہ آپ کو مل جائے گا اور آپ ٹورسٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں آپ اگر مجود ہیں کسی بھی گلف کنٹری میں آپ کی کنٹری کوئی بھی ہے دوسری لیکن آپ کے پاس ویلڈ ڈاکومنٹ مجود ہے گلف کنٹری کا تو آپ ٹورسٹ ویزا جو ہے وہ آن لائن حاصل کر کے قطر کا ویزا جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی سات سے آٹھ مکس نیوز اور اب رہی بات کے آپ سے ایک رائے کے حوالے سے جو ابھی حال ہی میں دو سو امانی ریال کا جو فائن دیا جاتا تھا جو بھی ٹیکسی چلاتے تھے یعنی جو بھی پکڑے جاتے تھے ایک آدمی اس کے ساتھ میں بیٹھا ہے دو آدمی اس کے ساتھ میں بیٹھا ہے پرائیوٹ گاڑی میں تو اس کو دو سو امانی ریال کا فائن دیا جاتا ہے جو امان کی وزارت ٹرانسپورٹ ہے اس کی طرف سے ابھی کل ہی اس کے حوالے سے ایک کلیریفکیشن کیا گیا تھا کہ یہ جو فائن ہوگا دو سو ریال وہ صرف ان کے لیے ہوگا جو اپنی پرائیوٹ گاڑی کو بطور ٹیکسی چلاتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں ان سے تو مزید جو کہا گیا تھا کہ یہ جو قانون ہے جو دو سو ریال کا فائن ہے یہ فیملی کو لے کر آنے جانے کے لیے نہیں ہے اور فرینڈ کو لے کر آنے جانے کے لیے نہیں ہے لیکن فیملی کے حوالے سے تو کلیریفکیشن کی جا سکتی ہے کہ یہ فیملی ہے یہ سب کچھ ہے لیکن فرینڈ کے حوالے سے کیسے کلیریفکیشن کی جائے گی باقی اس کے حوالے سے کچھ جو آپ کی رائے ہے وہ لازمی اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ